موسیقی آج ہم کبائر میں سے سب سے پہلے سونے اور چاندی کے برطنوں کا استعمال اس حصرے میں جانتے ہیں سونے اور چاندی کے برطنوں کو استعمال کرنا بھی برے برے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرماتے ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو نقل کرتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی بھی سونے یا چاندی کے برطن میں کھاتا اور پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ انڈیلتا ہے پتہ یہ چلا کہ سونا یا چاندی کے برطن میں کھانا اور پینا حرام ہے کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے اور برطن ہی نہیں بلکہ اگر چمچے ہوں ڈبا ہو قلم ہو تو یہ بھی حرام ہے ہاں اس بات کی گنجائش پائی جاتی ہے کہ عورتیں سونا کا زیور استعمال کریں اور مرد کے لیے بھی اس بات کی گنجائش پائی جاتی ہے کہ چاندی کی انگوٹھی وغیرہ استعمال کریں لیکن سونا ہو یا چاندی ہو اس کے برطن استعمال کرنا حرام ہے کبیرہ گناہ ہے اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی استعمال نہیں کرتا ہے ڈیکوریشن کے لیے رکھے ہوا ہے چاہے برطن ہو یا کوئی بھی چید ہو فیشن کے طور پر اپنے گھر میں سجا کر رکھا ہوا ہے تو یہ بھی حرام ہے کبیرہ گناہ ہے تو بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ کیا ہوا کہ سونے یا چاندی کے برطن کا استعمال کرنا بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے بغیر اجادت کے لوگوں کے گھروں میں جھانکنا دروازے کے پیچھے سے یا کھرکی کے پیچھے سے یا جیسے بھی ہو کسی کے گھر میں بغیر اجادت کے جھانکنا بھی کبیرہ گناہ ہے اس سے منع اس لیے کیا گیا ہے کہ پردے کی جگہ پر نظر نہ پر جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سی بخاری کی روایت کے مطابق بیان فرماتے ہیں اِنَّمَا جُعِلَ الْاِسْتِعِذَانُ مِنْ اَجْلِ الْبَسْرِ کہ اجادت لینے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ غلط جگہ پر نگاہ پر جائے بدنگاہی کی خاطر ہی اجادت لینے کا حکم دیا گیا ہے اور اگر کوئی انسان کھرکی سے ہو پردے کی جگہ کو دیکھتا ہے دروادے کی اوٹ سے پردے کی جگہ کو دیکھتا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ ہماری طبیعت خود کہتی ہے کہ یہ کام نہائیت ہی گندہ ہے ہمارا ضمیر گوارہ نہیں کرتا کہ ہمارے پردے کے مقامات کو کوئی دوسرا دیکھے تو دہیر سی بات ہے کہ ہمارے لیے بھی یہ بات زیب نہیں دیتی ہے کہ کسی کے پردے کے مقامات کو دیکھیں تم میں سے ایک آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کریں اور اگر کوئی آدمی ایسی حرکت کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سی مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا کہ کہ جو کوئی بھی کسی کے گھر میں ان کی اجادت کے بغیر جھانکتا ہے تو ان کے لیے جائد ہے کہ اس کی آنکھ پھوڑ دے یعنی آنکھ کو پھوڑنا جائد ہو جاتا ہے ایسی حالت میں جبکہ کسی انسان کو آپ دیکھیں کہ وہ آپ کے گھر میں جھانک رہا ہے دیکھ رہا ہے بلکہ مصند احمد کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ کہ اگر کوئی آدمی کسی کی اجادت کے بغیر اس کے گھر میں جھانکتا ہے اور یعنی گھر والا اس کی آنکھ پھوڑ دیتے ہیں تو اس پر کوئی دیت اور کوئی قصاص نہیں اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی کی حرمت کو پامال کرنا کسی کے پردے کے مقامات کو دیکھنا ہماری شریعت میں کتنا گندہ کام ہے اس لیے یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے کہ بغیر اجادت کے کسی کے گھر میں جھانکنے کی کوشش کی جائے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے کہ مردوں کے لیے سونا پہننا چاہے جس شکل میں بھی ہو مردوں کے لیے سونا پہننا چاہے جس شکل میں بھی ہو حرام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسند احمد کی روایت ہے اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوحِلَّ لِعِنَاثِ اُمَّتِ الْحَرِيرُ وَالْذَهَبُ وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا کہ میری امت کی عورتوں کے لیے ریشم اور سونا جائد قرار دیا گیا ہے اور مردوں پر حرام قرار دیا گیا ہے پتہ یہ چلا کہ عورتوں کے لیے تو ریشم استعمال کرنا حلال ہے اور ریشم سے مراد جو اصل ریشم ہوتا ہے بناوٹی ریشم نہیں بناوٹی ریشم مصنوعی ریشم استعمال کر سکتے ہیں لیکن جو اصل ریشم ہے وہ ریشم مردوں کے لیے حرام ہے عورتوں کے لیے جائد ہے اسی طریقے سے سونا بھی عورتوں کے لیے جائد ہے مردوں کے لیے حرام ہے اور آج کل سونے کی بنائی ہوئی گھریاں بھی چلتی ہیں اسی طریقے سے انگوٹھی بھی بہت عام ہے مردوں کو شادی وغیرہ میں تحفہ کے طور پر انگوٹھی دی جاتی ہے ایسا گفت کے طور پر بھی لینا حرام رہے گا جائز نہیں ہوگا بلکہ سعی مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو اسے کھینچ کر کے پھینک دیا اور پھر فرمایا کہ کیا بات ہے کہ تم میں سے ایک آدمی دیدہ و دانستہ آگ کے انگارے اپنے ہاتھ میں ڈالتا ہے اپنے ہاتھ میں آگ کے انگارے پہنتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نکال کر کے پھینک دیا تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے تو کسی نے کہا کہ اسے اٹھا لو اور کسی جائز کام میں استعمال کر لینا تو اس نے کہا کہ جس انگوٹھی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتار کر پھینک دیا اللہ کی قسم میں اسے ہرگز نہیں اٹھاؤں گا برکیف سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے یہاں تک کہ بہت سارے لوگ فیشن کے طور پر ہار پہنتے ہیں فیشن کے لیے یہ تو مغربی تہذیب کی پیداوار ہے کہ فیشن کے لیے ہاتھ میں دھاگا باندھا جاتا اگر فیشن کے طور پر ہے تب تو یہ حرام ہوگا اور اگر کسی عقیدے کے تحت ہے کہ اس سے کچھ فائدہ ہو جائے گا تو یہ صرف حرام نہیں بلکہ یہ شرک بھی ہو جائے گا شرک کے اصغر ہو جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم احمد کی روایت کے مطابق حضرت عمران بن حسین کی روایت ہے کہ ایک شخص کے ہاتھ میں چھلہ دیکھا تو پوچھا کہ یہ تم نے کیوں باندھ رکھا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے رواہن ایک بیماری ہے جس کی ویسے میں نے باندھ رکھا ہے تو آپ نے فرمایا انزاہا فینہا لا تزیدوکا الا وہنن وینکا لو متوہی علیک ما فلحت آبادہ کسی نکال پھیکو اس کی ویسے تمہاری بیماری اور زیادہ ہوگی اور اگر تم اسے پہنے ہوئے مر گئے تو کسی صورت میں کامیاب نہیں ہو سکتے تو بہت سارے لوگ سونا کا کیا پہنتے ہیں ہار پہنتے ہیں ایک طرف تو یہ حرام ہے کہ سونا پہننا جائز نہیں ہے مرد کے لیے اور دوسری طرف غیر قوموں کی مشابہت بھی ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقومن فہو منہم جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی لوگوں میں سے ہے اسی طریقے سے عورتوں کا باریک اور تنگ لباس پہننا بھی بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے آج مغرب کی تخلیط کا نتیجہ ہے کہ مرد مکمل کپرے پہنتا اور عورت شارٹ سے شارٹ کپرے پہنتی ہے تنگ سے تنگ کپرے پہنتی ہے مختصر سے مختصر کپرہ پہنتی ہے اور اس کو فیشن تصور کرتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے سارے چودہ سو سال پہلے پیشنگوئی کر دی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ عورتیں پہنی بھی ہوں گی ننگی بھی ہوں گی اور اس کا ظاہرہ آج ہم اپنے سماج میں دیکھ رہے ہیں سی مسلم کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اجیس کے راوی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا سنفان من اہل النار لم اراہما کہ جہنمیوں کی دو قسمیں ایسی ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو قسم جہنمیوں کی ایسی ہے جو بعد میں پیدا ہوں گے میں نے نہیں دیکھا ہے قوم معہم سیات کا اذنا بالبقر یدربون ابیہ الناس کہ ایک قوم وہ ہوگی جن کے پاس گائے کی دموں کے جیسے کورے ہوں گے ان سے وہ لوگوں کو مارتے پھریں گے وَنِسَاءٌ قَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُؤُسُهُنَّكَ أَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ کہ کچھ ایسی عورتیں ہوں گے جو پہنی بھی ہوں گے اور ننگی بھی ہوں گے پہنی بھی ہوں گے اور ننگی بھی ہوں گے سیدھے راستے سے بھکنے والی ہوں گے اور دوسروں کو بھکانے والی ہوں گے مائل ہونے والی ہوں گے مائل کرنے والی ہوں گے ان کے سر بختی اونٹ کی کوہان کی طرح ہوں گے ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی بلکہ جنت کی خوشبو بھی ان کو نصیب نہیں ہوگی یعنی جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے ایسی عورتوں کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی اتنی مسافت پر آ رہی ہوگی تو اس حدیث سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسی عورتیں جو تنگ سے تنگ لباس پہنتی ہیں ایسی عورتوں کے تعلق سے کیسی وعید ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی بلکہ جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے جنت کی خوشبو بھی ایسی عورتوں کو نہیں ملیں گے جو پہنی بھی ہوتی ہیں اور ننگی بھی ہوتی ہیں بلکہ عجیب بات تو یہ ہے کہ جب وہ ٹی شٹ پہنیں گے تو ٹی شٹ پر بھی فہش فہش باتیں لکھواتی ہیں یا فہش فہش باتیں لکھے ہوئے ٹی شٹ کو خرید کر کے فیشن کے طور پر اسے زبطن کرتی ہیں یہ نئے زمانہ کا فیشن ہے جس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا تھا کہ ایسی عورتیں پہنی بھی ہوں گے ننگی بھی ہوں گے یہ جنت میں نہیں جائیں گے بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے حانا کہ جنت کی خوشبو اتنے اتنے سال کی مسافت میں آ رہی ہوگی لہذا بال میں بال چھپکانے بال میں بال لگانے سے بھی بچنا چاہیے پرہیز کرنا چاہیے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے جن سے مخالف کی مشابہت یعنی مرد مرد کی عورت کی شکل اختیار کرے اور عورت مرد کی شکل اختیار کرے مرد کو اپنے اپنی بناوٹ پر فخر ہونا چاہیے عورت کو بھی اپنی بناوٹ پر فخر ہونا چاہیے لیکن اگر مرد عورت کی شکل اختیار کرتا ہے یا عورت مرد کی شکل اختیار کرتی ہے تو یہ حرام ہے جائز نہیں ہے سی بخاری کی روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والے مردوں اور مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر لانت فرمائی یعنی ایسی عورت پر لانت فرمائی جو مردوں سے مشابہت اختیار کرتی ہیں اور ایسی مرد پر لانت فرمائی جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں تو مشابہت بات کرنے میں زنانہ شکل اختیار کرنا یا عورت بات کرنے میں مردوں کی شکل اختیار کرے یا شکل و صورت میں لباس عورت مردوں کا لباس پہن لے یا مرد عورت کا لباس پہننے کی کوشش کرے تو یہ جن سے مخالف کی مشابہت ہے اور اس سے ہماری شریعت منع کرتی ہے پر نئے تہذیب کا فیشن ہے کہ ایک عورت مرد کے لباس کو پہننے میں فخمحسوس کرتی ہے تھا جو ناخوب بتدری جوہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر تو ہمیں اسے بھی پرہز کرنا ہے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے بالوں کو سیاہ کرنا یعنی کالے بال کو سیاہ کرنا بھی بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ کو دیکھتے ہیں جب وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو ان کے سر کے بال اور داری کے بال بلکل سفید ہو گئے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب دیکھا تو فرمایا کہ غیرو حاذا بشین وشتنب السوات کہ اس کے سفید بالوں کو کسی چیز سے بدل دو اور سیاہی سے بچو اس سے پتا یہ چلا کہ اگر بال سفید ہو چکے ہیں چاہے داری کے بال ہوں یا سر کے بال ہوں تو اس سفیدی کو دوسرے کلر میں چینج کیا جا سکتا ہے اور اس سفیدی کو چینج کرنے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہتر رنگ کیا ہے کہ اِنَّ اَحْسَنَ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِهَادَ الشَّيْبْ کہ اس سے سفیدی کو اگر تم بدلنا چاہتے ہو تو سب سے بہتر رنگ یہ ہے کہ مہدی اور وسمہ کا استعمال کرو جس میں سیاہی مائل رنگ ہو جاتا ہے تو سیاہی مائل رنگ ہو سکتا ہے لیکن خالص سیاہی کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے اور خالص سیاہ رنگ استعمال کر کے سفید بال کو کالا کرنا یہ بھی برے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے برے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے جانور کی جاندار کی تصویر جاندار کی تصویر بھی برے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے سوئی بخاری کی روایت ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اِنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا یوم القیامتِ المصوگرون قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے سخت ترین عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا یعنی سب سے سخت عذاب ایسے انسان کو ہوگا جو تصویر بناتے ہیں کتنی سخت وعید ہے ایسے لوگوں کے لئے جو تصویر بناتے ہیں یہاں پر ہم یہ بات ارز کریں گے کہ تصویر کی دو شکل ہو سکتی ہے ایک تصویر جو آلہ کی دریہ لی جائے جیسے موبائل سے تصویر لیتے ہیں یا کیمرہ ہی سے تصویر کیونہ لیں اور تصویر کی دوسری شکل یہ ہے کہ ہاتھ سے تصویر بنائی جائے تو اگر کیمرہ سے تصویر لی گئی ہے تو بعض علماء اس کے جواز کے قائل ہیں بشرتے کے کسی حکمت اور مسلحت کے ساتھ وہ تصویر لی جائے کیونکہ اس میں ہاتھ کا دخل نہیں ہوتا لیکن اگر وہ تصویر جس میں ہاتھ کا دخل ہے ہاتھ سے تصویر بنائی گئی ہے یا کیمرہ سے ہی تصویر لی گئی لیکن ہاتھ سے اس کو سجایا گیا ہے تو ایسی تصویر کی حرمت کے بارے میں سارے علماء کا اتفاق ہے البتہ کچھ تصویریں ایسی ہوتی ہیں جو ضرورت کے تحت بنائی جاتی ہیں جیسے سیول آئی ڈی کی تصویر ہے پاسپورٹ پر تصویر ہے تو چونکہ ضرورت کے تحت ہے اس لیے وہ جائد ہے اسی طریقے سے ہم نے کہا کہ اگر آلہ کے دریا تصویر لی گئی ہے تو بعض علماء اگر اس میں ہاتھ کا دخل نہیں ہے تو اس کو بھی جائز کہتے ہیں شیخ بن عثیمین رحمت اللہ علیہ نے اس کو جائز کہا ہے اور کہا ہے کہ جیسے آپ سمندر کے سامنے میں حاضر ہوں تو آپ کا فوٹو پانی میں دکھائی دیتا ہے بلکل ویسے ہی اسی شکل کو کیمرہ کیچ کرتا ہے لہذا یہ تصویر حرمت میں شامل نہیں ہوگی لیکن بہرحال اگر فیشن کے طور پر تصویر لینے کا زیادہ زیادہ احتمام کرتے ہیں تو اس سے بچنا ہی چاہیے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے جھوٹا خواب بیان کرنا خواب کی حقیقت ہے خواب میں اچھی چیزیں بھی ایک انسان دیکھتا ہے لیکن اگر کوئی آدمی سستی شہرت کے لیے لوگوں پر اپنا روبے قائم کرنے کے لیے یا دنداری کا ڈھونگ رچانے کے لیے کوئی آدمی جھوٹا خواب بیان کرنا شروع کرے بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دعویٰ کریں گے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیارت کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیارت ممکن ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی خواب میں مجھے دیکھتا ہے تو واقعی اس نے مجھے دیکھا کیونکہ شیطان میری شکل نہیں اختیار کر سکتا اس لیے اگر کوئی آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو اسے اسی شکل میں دیکھنا ہوگا جس شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ ہے یعنی جو حلیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث میں بیان کیا گیا ہے اسی حلیہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے تو واقعی اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیارت کی لیکن اگر اس حلیہ میں نہیں دیکھتا تو اس نے شیطان کو دیکھا ہے کیونکہ شیطان آ کر کے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں پر شیطان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ نہیں اختیار کر سکتا تو اسی لیے اگر کوئی آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیارت کی ہے تو اس کو دیکھنا ہوگا کہ اس نے کس حلیہ میں دیکھا ہے کیا وہی حلیہ ہے جو حلیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث میں بیان کیا گیا ہے اگر ایسا ہے تو واقعی انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے لیکن اگر جھوٹا کوئی دعویٰ کرتا ہے خواب دیکھنے کا یا جھوٹا خواب بیان کرتا ہے تو اس کی سخت وعید وارد ہوئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا سی بخاری کی روایت ہے من تحلم بحلم لم یراہو کل فا ایاقد بین شعیرتین و لین یفعل کہ جو آدمی بھی جھوٹا خواب بیان کرتا ہے جسے اس نے دیکھا نہیں جھوٹا خواب بیان کرتا ہے جسے اس نے دیکھا نہیں تو کل قیامت کے دن اس کو مکلف کیا جائے گا اس کے حوالے یہ مشکل کام سوپا جائے گا کہ وہ جو کے دو دانوں کے درمیان گرہ لگائے جو کے دو دانے دایر سی بات ہے کہ جو کا دانہ ہے اس میں گرہ لگانا یہ تو عجیب بات ہوئی نا تو نہایت ہی مشکل کام اس کے سر ڈالا جائے گا کہ جو کے دو دانوں کے درمیان گرہ لگائے اور وہ ایسا ہرگز نہ کر سکے گا ولین یا فعل تو یہ کام بھی نہایت غلط ہے کہ ایک انسان جھوٹا خواب لوگوں سے بیان کرے اور دینی رجحان قائم کرنے یا سستی شہرت حاصل کرنے یا مال وغیرہ اکٹھا کرنے کا اس کو بہانہ بنائے تو یہ بھی غلط ہے برکیف یہی کچھ برے برے گناہ تھے جو آج کے اس درس میں پیش کیے گئے ہیں انشاءاللہ اگلے کلاس میں ہم برے برے گناہوں کا یہ کورس ختم کریں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے وَسَلِ اللَّهُمَ لَا نَبِيَّنَا مُحَمَّدْ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَحْبِهِ عَجْمَعِينَ